نواز شریف کو آج کسی بھی وقت جنہ اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں کوٹ لکپت جل سے اسپتال منتقل کیا جائے گا جنہ اسپتال میں نواز شریف کے لیے مختص کمرے اور وارٹ کی سفائی ستھرائی بھی کر دی گئی ہے اسپتال میں تین شفٹوں میں سیکیورٹی اہلکار تائنات کیا جائیں گے سادہ لباس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی ہوگی اہم خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف کو آج کسی بھی وقت جنہ اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں کوٹ لکپت جل سے جنہ اسپتال منتقل کیا جائے گا جنہ اسپتال میں نواز شریف کے لیے مختص کمرے اور وارٹ کی سفائی ستھرائی بھی کر دی گئی ہے اسپتال میں تین شفٹوں میں سیکیورٹی اہلکار تائنات کیا جائیں گے جبکہ سادہ لباس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی بھی ڈیوٹیاں ہوں گی اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو آج کسی بھی وقت جنہ اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں کوٹ لکپت جل سے اسپتال منتقل کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانے کے مدسر نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر نواب بتائیے گا کوٹ لکپت جل کے باہر آپ موجود ہیں تازہ ترین کیا صورتحال ہے کب تک منتقل کیا جا سکتا ہے صدرہ میں اس وقت کوٹ لکپت جل کے باہر ہی موجود ہوں جہاں سے جو ہے نواز شریف کو یہ جو روٹ ہے جو کوٹ لکپت جل کا لاہور ریس کلب ہے اس کا یہ گیٹ ہے اور کوٹ لکپت جل یہ دونوں راستہ یہ روٹ کے ذریعے جو ہے نواز شریف کو یہاں سے جنہ اسپتال ملے کسی بھی وقت جو ہے منتقل کیا جائے گا ابھی تک جو ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دس بجے کے قریب جو ہے وہ نواز شریف یہاں سے جیل سے نکالے جائیں گے اور انہیں جناح ہسپیٹل منتقل کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب کر دیکھیں تو اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ انتہائی فول پروف بنا دیے گئے ہیں خاص طور پر جو ہے سیکیورٹی اہلکار جو ہے یہاں پر تائینات ہیں لیٹ کی گاڑیاں جو ہیں یہاں پر تائینات کر دی گئی ہیں جبکہ دوسری جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ڈی ایس پی جو یہاں پر ایک تائینات کیے گئے تھے وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ چکے ہیں جبکہ دوسری جانب اس حوالے سے خاص طور پر جو لاہور پولیس کی جانب سے ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے اس میں جو خصوصی طور پر جو ہے تین شفٹوں میں جو ہے پولیس اہلکار اور افسران جو ہے ڈیوٹی سر انجام دیں گے جن میں ایک ڈی ایس پی ہوگا دو انسپیکٹر ہوگے اور اسی اہلکار جو ہے ایک شفٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے سیکیورٹی پلان جب یہاں سے کو لکپا جیل سے جناہ ہسپیٹل تک منتقل کیا جائے گا یہاں سے الیٹ فورس ہے سپیشل برانچ اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کے جو دستہ ہے جو ان کے ذریعے جو ہے جس کی سخت سیکیورٹی کے حسار میں یہاں پر جناہ ہسپیٹل جائیں گے جہاں پر انہیں جو ہے ایک جناہ ہسپیٹل کی دوسری منزل پر جو ہے کارڈک سرجری وارڈ جہاں پر انہیں منتقل کیا جائے گا اور اس کمرے کو بقاعدہ طور پر ان کے پہنچنے پر جو ہے ان کو اس کمرے کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا جہاں پر مکمل طور پر ایک ٹی وی جو ہے رکھ دیا گیا ہے ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر نواز شریف جو ہے بیٹھ کر اپنی اخبار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر دیگر جو ان کے لوائکین ہیں ان کے ساتھ ملاقات اور کرسیاں وغیرہ رکھ دیگئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اور خصوصی طور پر صوفہ بھی لگا دیا گیا ہے تقریباً چار سیٹوں پر مشتملی ہے صوفہ ہے جو یہ لگایا گیا ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر جو محکمہ داخلہ کو جو عملہ ہوگا وہ باہر تائینات ہوگا جو کہ کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو جو ہے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دے گا سوائے ان کے جو لوائکین ہوں گے رشتہ دار ہوں گے اور عزیزو کارب ہوں گے جو ان سے ملاقات کرسکیں گے جبکہ ڈاکٹر حضرات جو ان کے اب بورٹ جو تشکیل دیا گیا ہے وہ ڈاکٹر حضرات اس کمرے تک جا سکیں گے جو کہ تین سیکیورٹی پوائنٹس ہیں جن کو عبور کریں گے ان کی بھی مکمل طور پر چیکنگ کی جائے گی اور چیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کے جناح ہسپیٹل میں جو مختص کیا گیا ہے کمرہ اس کمرے تک پہنچیں گے اور اس کمرے تک پہنچ کر جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے ان کا پھر ملاقات کریں گے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جبکہ دوسری جانیو اس حوالے سے خاص طور پر جو سیکیورٹی کے دوسرے معاملات ہیں وہ بھی جناح ہسپیٹل کے اندر جو ہے مکمل طور پر پول پروف بنایا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر جو پولیس کے اہلکار ہیں وہاں پر بھی تائینات ہوں گے محکمہ داوخلا کا جو سپیشل عملہ ہے وہ بھی تائینات ہوگا جیل کا انتظامیہ کا جو عملہ ہوگا وہ بھی وہاں پر تائینات ہوگا جو کہ کسی بھی جو غیر مطلقہ شخص کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دے گا جی نواز شریف کو آج کسی بھی وقت جنہ اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے نواز شریف کو سکس کیورٹی میں کوٹ لگپر جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے گا شکریہ مدصر نواب آپ نے اپڈیٹ کیا